میں اپنے پتکار ساتھیوں کا دھنیواد دینا چاہتا ہوں اور میں آپ کے مادیم سے سبی سماجوادی پارٹی کے کارکرتہ نیتاؤں سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ جب بھی پارٹی کارلیں آئیں تو جو پورٹوکال ہے کوویٹ پورٹوکال کو پوری امانداری سے فالو کریں جہاں ہم لوگ فالو کر رہے ہیں وہیں ہمیں سبی کارکرتاؤں سے اپیل کرتا ہوں ایک بار پھر کیونکہ چناؤں بہت مہتپون ہے اس پورٹوکال کے بہانے بہاتی جنتہ پارٹی یہ بھی ساجش کر سکتی ہے کہ جہاں سماجوادی پارٹی کے بورٹ جادہ ہوں ایمبولنس کھڑی کر دیں نگاہ سادات کا جب چناؤں تھا میں نے بہت قریب سے دیکھا تھا کہ جہاں جہاں سماجوادی پارٹی کا بورٹ تھا وہاں پر ایمبولنس اور پولیس کو لگا دیا گیا تھا جیسے کوئی باہر نکلتا تھا لاتھی مارتے تھے اپمانت کرتے تھے یا پھر دواب بناتے تھے کہ بورٹ ڈالنے نہ جائیں اور اگر ڈالنے جاؤ گے آپ تو آپ کے خلاف کاروائی ہو جائے گی اس لئے میں سبی سماجوادی پارٹی کارکرتا نیتاؤں سے اپیل کرتا ہوں کہ جو چناؤ آئیوگ نے گائیڈ لائنز دیں ہیں ان گائیڈ لائنز کا پالن کریں پورٹوکول جو بھی ہے کوبیٹ پورٹوکول کو پورا مانیں آج ہماری پارٹی کارلے میں نوٹیس کی دے دیا گیا ہے سنائے میرے آنے کے بعد ترنت اس کو دیوال پہ چپکا دیا گیا میں جیسے ہی پارٹی کارلے میں گھوسا ہوں میں دیکھ رہا تھا رستے میں بہت بڑے پیمانے پہ پولیس چلی آ رہی تھی مجھے لگا کہ سائد ہماری سرکشہ بڑھا دی گئی ہے لیکن جب میں پارٹی کارلے کے اندر آ گیا تو کسی نے مجھے خبر دی ہے کہ آپ کے پارٹی کارلے پہ نوٹیس کو چپکا دیا گیا ہے تو اس لئے میں سبی کارکرتاؤں سے نیتاؤں سے کہوں گا کہ گھر رہیں اپنے محلے میں رہیں اپنی بیدھان سوا میں رہیں ہم لوگ لگاتار سمپک کر کر کے جانکاری بھی حاصل کر رہے ہیں پرستیتیوں کے حساب سے پوری جانکاری کر رہے ہیں اور بہت جلدی ٹکیٹ گھوسیت ہو جائیں گی آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے ہو سکتا ہے ٹکیٹ کی سوچی نہ آئے ویسے ہی اے اور بی فرم دے دی جائیں کیونکہ کوویڈ پروٹیکول کا فالو کرنا ہے اگر کوویڈ پروٹیکول کو فالو نہیں کریں گے تو کہیں نہ کہیں آپ کے اوپر سپریشن لگے گا جہاں تک سوال چناب لڑنے کا ہے کبھی کہتے تھے کہ مطرہ سے لڑیں گے کبھی کہتے تھے ایودیہ سے لڑیں گے کبھی کہتے تھے پریاغ راہ سے لڑیں گے کبھی کہتے تھے دیون سے لڑیں گے مجھے خوشی اس بات کی کہ بھارتی جنتہ پارٹی نے پہلے ہی انہیں اپنے گھر بھیج دیا حالانکہ وہ کل سے گورکپور میں ہیں ٹکٹ پہلے بک کر آئی تھی انہوں نے گیارہ تاریخ کی اب مجھے لگتا ہے کہ گورکپور میں ہی انہیں رہنا پڑے گا اب گورکپور سے باپس آنے کی انہیں ضرورت نہیں ہے ان کو بہت بہت بتائی وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے صدس نہیں ہے اس لئے انہیں گھر بھیج دیا آپ کسی پارٹی کے صدس نہیں ہو تب بھی آپ مکھنٹی ہو سکتے ہیں ہاں کسی پارٹی کے صدس نہیں ہو تب بھی آپ بن سکتے ہیں مکھنٹری اور ابھی تو جنتہ کو بھیجنا تھا جنتہ کے بھیجنے سے پہلے ہی بھیج دیا ہے انہیں مابس میں بھارتی جنتہ پارٹی سے کہوں گا کہ اب کسی بھی بھارتی جنتہ پارٹی کے بدھائکوں میں نہیں لوں گا اب آپ جتنوں کے آپ ٹکٹ کاٹنا چاہے کاٹ سکتے ہیں منتریوں کو بھی نہیں لیں گے وہ جس کی ٹکٹ کاٹنا چاہے کاٹیں اب سماجہ دی پارٹی میں ان کو نہیں لیا جائے گا یہ آج کل کے زمانے میں جو سوشل میڈیا ووٹس ایپ انیویسٹی سے جو کریئٹ ہوتے ہیں میسیجز اسی کی طرح سے ایک میسیج کریئٹ کیا گیا ہے ہماری پارٹی نے نہیں ایسا فزدہ دیا مجھے ابھی پتر نہیں ملا ہے فروضہ باد ہمارا گھر ہے ہاں ایک گنجائے چھوڑ سکتے ہیں یہ ٹھیک آیا سبال ذر سے ہاں ایک کے لئے بھی ضرورت ہے ہمیں کیونکہ عطل اقربال جی نے پوچھا تھا ادھر سے دوسرے اقربال کا نام لے دیا ہے تو ٹھیک ہے میں نے آپ سے کہا کہ سماجبادی پارٹی کے گھٹ بندن کے ساتھ اسی پرست جنتا ہے اور بیس پرسنٹ بی جے پی کے خلاف لوگ ہیں تو سو ہیں پورے ہمارے ساتھ ساف ہونے جاری ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے یہ سوال میں نے آپ what piece we said میں نے یہ پوچھےamin یہ یہ ے ڈلی سے ڈلی سے ہیں ان کو پوچھلے یہ سب پتا ہے ان کو اس لئے پوچھو سوال سماجوادی پارٹی سے جو بھی انہوں نے بات کی میں نے اسی سمیں آر ایڈ لی سے بات کر کر کے رامپور منہارن والی سیٹ چھوڑ دی اور ساتھی ساتھ گازی آواد بھی سیٹ میں نے دی دو سیٹیں پوری دے دی گئی تھیں اس کے بعد انہوں نے کسی کو فون ملایا اب وہ فون کس سے بات چیز ہوئی ہے میں نہیں جان سکتا اور اس کے بعد وہ آئے کہ میرا سنگھن میرے خلاف ہے میں چناؤں نہیں لڑ سکتا ہوں اور میں چناؤں نہیں لڑوں گا یہ بات ہوئی تھی لیکن اب وہ فون کس کا تھا کس کی ساجشتی اسی لئے میں نے کہا کہ آج کے بعد اب سماجوادی پارٹی میں دوسرے دلوں کو نہیں لیا جا سکتا ہے ایکسپٹ ون یہ ان کا پرانا ہے لیکن جنم دن کے دن ایسا نہیں سوال پوچھنا چاہیے میں ان کے جنم دن پر بہت بہت بدھائی دینا چاہتا ہوں بہت بہت شب کاملائی دینا چاہتا ہوں ان کو اصلاح بہتر ہے اور جو بات آپ نے کہی سب جانتے ہیں آپ نے اپنی بات کہہ دی پھر میں کیا کہوں جب جواب دے دیا آپ نے تو پھر میں کیا بول سکتا ہوں آپ کا سوال مجھے سمجھ میں نہیں آیا جب آپ نے سوال یہ کیا کہ گولی دے دی گئی ہے رہنید میں گولی تھوڑی دی جاتی ہے رہنید میں تو بھروسہ گیا جاتا ہے ایک دوسرے پر دیکھیں ڈپٹی سی ایم کوئی پوشٹ نہیں ہے اور اس طرح جو ڈپٹی سی ایم دو آپ نے دیکھے ایک سٹول والے ڈپٹی سی ایم اور دوسرا انہوں نے اپنی زندگی بھر کولا اور تمام نالوں کی صفائی میں سمجھ جارا کیا لکنو صاف ہو گیا ان کے ڈپٹی سی ایم بننے سے کیا لکنو سمارٹ سٹی بن گیا لیکن ایک سچتہ مکھیونتی انہیں ہی بننا چاہیے تھا لیکن بابا مکھیونتی نے بننے نہیں دیا انہیں میں کئی موقعوں پر کہا ہوں اور صدر میں بھی میں نے ان سے کہا کہ آپ نے کولا اور اس کا جو جمعیداری نبھائی تھی وہ تک تو پوری نہیں کر پائے تو کیا کہ ڈپٹی سی ایم پھر یہ جو گومتی کا کنارہ ہے ندی آپ میں سے بہت سارے لوگ لکنو رہتے ہیں نو سو میٹر اگر جڑ گیا ہوتا تو دیش کا سب سے بہترین ریور فنٹ ہوتا اور یہ ایگزمپلری کام کیا تھا سماجبادیوں نے اس لئے سماجبادی پارٹی جہاں لوگوں کو جوڑ رہی ہے ہم اپنے لوگوں کو تھوڑا پیشے کر کے دوسروں کو ساتھ لارہے ہیں اور جوڑنے کا کام کرنا ہے اس لئے سماجبادی پارٹی لگاتار پوزیٹیو پولیٹکس کر رہی ہے ہم نگیٹیو پولیٹکس نہیں کرتے ہیں سماجبادی پارٹی پروگریسیو پولیٹکس کر رہی ہے اور یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسی بیس یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ساڑھے چار سال کے کارکارل میں بجلی کا کار کھانے کا نام نہیں رٹ پائے جو لوگ اپنے بجلی کے کار کھانے کا نام نہیں رٹ پائے انہیں اس بات کی تکلیف ہے کہ سماجبادی پارٹی نے کیوں فیصہ لیا کہ تین سو انٹ بجلی فری دیں گے کسانوں کو فری سچائید دیں گے لیپٹ آف ڈسٹریفیوشن ہوگا اسے سماجوادی پارٹی پروگریسیب پولیٹکس اور اپنے پروگریسیب مینیفیسٹوں کے ساتھ جنتہ کی بیچ میں جائے گی اور جہاں تک جوڑنے کا سوال ہے سماجوادی پارٹی کی کوشش رہے گی کہ ہر وڑ کے لوگوں کو جوڑیں ہر وڑ کے لوگوں کو ساتھ لائیں کم سے کم دیکھیں کہ ہاں سماجوادی پارٹی کے ساتھ سب لوگ کھڑیں اسی لیے اپنے لوگ کو پیچھے کر کے میں نے دوسری پارٹی کے نیتا اور بڑے بڑے منتیوں کو ساتھ لانے کا کام کیا ہے اب ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے اب ہم چناؤ میں چلے گئے ہیں اے بی فرم بڑھ چکے ہیں بہت پارٹی آگے بڑھ چکی ہے اور بہت تیاک کیا ہے پارٹی کی ٹکٹوں کو بہت پارٹی کی ٹکٹوں کا میں نے تیاک کیا ہے تب جا کر کے جوڑ پائیں اسے تیاک کر کے ہم لوگ ان کو ساتھ لانے کا کام کر رہے ہیں بہت سے چیزوں کو بھلا کر کے ہم لوگ ساتھ لانے ہیں ہم لوگوں نے تو مکھونتی جیزیں سیکھا ان پر بہت سارے مقدمیں تھے جہاں نہ جانے کتنے مقدمیں ان کے پاس تھے ان کے اوپر نہ جانے کتنے مقدمیں تھے ہم لوگوں نے جو کچھ سیکھا ہے وہ مکھونتی جیزیں سیکھا ہے تو اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ پروگریسی پولیٹکس کر رہے ہیں لوگوں کو جھوڑنے کا کام کر رہے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی بھیسی ہٹ بکٹ ہو چکی ہے رن آؤٹ ہو چکی ہے وہ پویلین سے بھار جا چکی ہیں ارے چار سوال اکھٹے آ رہے ہیں لسٹ جاری ہو جائے گی اور مینیفیسٹو بھی بہت جلدی آئے گا مینیفیسٹو بہت جلدی لے کر کے آوں گا اور سماجہ دی پارٹی کا مینیفیسٹو پروگریسیو ہوگا اور کوشش کی جاری ہے کہ جس طریقے سے دو ہزار بارے میں بہت ہی پروگریسیو اتفردیس کا انفرسشیو کیسے بہتر ہو اتفردیس میں سواس سیوائیں کیسے بہتر ہو میڈیکل فیسلیٹیز بیٹر کیسے ہو ایڈیوکیشن کیسے بیٹر ہو اور آج کے حساب سے ایڈیوکیشن کے ساتھ ساتھ ٹریننگ اچھی ہو اور وہیں سوشل سکیمز کیسے ہو سماجہ دی پینشن جیسی ایک شاندار اچھی سکیم جہاں مہلاؤں کی مدد کی جاری تھی ان کے سمان کے لیے مدد ہو رہی تھی اس سے کوشش کر کے اس سے بہتر سکیم لانے کا کام مینیفیسٹوں کی مادیم سے ہوگا گورکپر میں اس بار سماجہ وادی پارٹی سبھی سیٹیں جیتنے جا رہی ہیں جو مکہ منتری وہاں میٹرو نہ چلا پائے ہوں پہلی گوشنا آپ یاد کرو آپ میں سے اگر میں گلت ہوں تو مجھے ٹھیک کرنا جس سمیں مکہ منتری جی جہاں سے ہی پہنچے انہوں نے کہا کہ سرکار بن گئی ہے جہاں سے ہی میں میٹرو ہوگی اور گورکپر میں میٹرو ہوگی تو جو مکہ منتری اپنے گھر میں میٹرو نہ چلا پائے ہوں جو مکہ منتری اپنے سیور لائن نمبر چھا پائے ہوں اس بار بھی لوگوں کو نہ اس سے چلنا پڑا سوچو گورکپر میں اور جس مکہ منتری نے بجلی مہنگی کر دی بیروشگار نہ جانے کتنی والا لاتھی کھائیں گورکپر میں اس بار گورکپر کی جنتہ ان کو سبق سکھائے گی نہیں ابھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے ابھی تو میں آپ سے بات کر رہا ہوں مجھے تو آپ کے آنے سے پہلے مجھے پتہ لگا کہ انہیں گورکپر سے لڑائے جا رہا ہے اور میں تو یہ مانتا ہوں کہ بہتے جنتہ پارٹی نے انہیں گھر پہلے ہی بھیج دیا ابھی تو جنتہ کو بھیجنا تھا انہیں گھر میں یہ بہتے جنتہ پارٹی کو سوبہ نہیں دیتا کیونکہ ان کے مکہ منتری کے موں سے اگر آپ نے ساڑھے چار سال میں ایک بار بھی بجلی کار کھانے کے نام سنا ہو تو بتا دو ایک بار بھی سنا ہو تو بتا دو نہیں سنا نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بجلی کی جو بن رہی تھی اس کو بھی پورا نہیں کیا جتنے بجلی کے کار کھانے سماجبازی سرکار میں بن رہے تھے وہ ابھی بھی نہیں پورے ہوئے سماجبازی سرکار میں پورے ہوں گے اور تین سو یونٹ فری بجلی دینے کا کام بھی سماجبازی سرکار میں ہوگا اور بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ لیا کوئی ایسا ہی فیصلہ نہیں لیا اور فیصلہ اوزن لیا جب نیا سال تھا پہلی تاریخ تھی بائیس میں ہی سرکار بننی ہے سماجبادی پارٹی اور ہم لوگوں نے پورا ہومور کر کے جانکاری حاصل کر کے ہی فیصلہ لیا ہے کہ اتہ پدیس میں بجلی دی جا سکتی بجلی پریابت ہیں اور جتنا سماجبادیوں نے کام کیا آپ للدپور چلے جائیے بجلی کے کار کھانے کس نے بنائے سولر انرجی کے پلانٹ کس نے لگائے آپ مہوبا میں چلے جائیے سولر کے پلانٹ کس نے لگائے جالوں نورہی میں چلے جائیے پلانٹ کس نے لگائے آپ مرشاپور میں پتا کریے جہاں پہ فرانس کے اس سمیے کے پریزیڈنٹ آئے تھے اور انہوں نے اس کا ادھاٹن کیا تھا تو وہ کس نے لگایا اور کئی پانچ سو ہیکٹر زمین جالوں میں دی تھی کند سرکار کو کہ یہاں پر بڑا میگا سولر پلانٹ لگا دو لیکن ابھی تک کین سرکار نے سہیو نہیں کیا پتا نہیں یو پی کے ساتھ بھیدوا کیوں کیا کین سرکار نے اور مجھے یاد ہے کلام صاحب جب آئے تھے راشت پتی جی انہوں نے نائن پوائنٹ پروگرام پر مجھے پریزنٹیشن کیا تھا اس میں آٹھ پوائنٹ ہم پہلے سے ہی کر رہے تھے اور تبدیز میں لاغو کر چکے تھے جگہ جگہ اس کی اجنہ چل رہی تھی اور جو انہوں نے کہا کہ منی گرٹ سے ایک گاؤں کو سولر سے پورا بجلی دیجئے میں نے اس سے اسی سمیے نویدن کیا کیونکہ میں بہت جلدی اس کو لاغو کر دوں گا میں نے لاغو کیا تین چار مہینے کے اندر میں نے وہ گاؤں میں بجلی فری دی اور اس کا پرنام یہ ہوا کہ اس سمیے کے رہے راشت پتی کلام صاحب خود آئے تھے اور اس کا گھاڑن کیا تھا آج بھی اس گاؤں میں پوری فری بجلی ہے وہ چکی چلائیں چاہے سولر لائٹ گھروں میں بجلی جلائیں چکی چلائیں اپنا سچائی کا کام کریں سب کچھ فری ہے تو اگر ایک گاؤں ہو سکتا ہے اس سمیے اور گاؤں بھی میں نے دیئے تھے کتنیا گھاٹ کے آس پاس گاؤں دیئے تھے اگر آپ کو یاد ہو لوہیا گھر جو دیا دیئے تھے اس سمیے اس میں سب ہی میں سولر تھا سولر سے انرشی سے بجلی مل لی تھی پنکھیں چل لی تھی تو اگر وہ کام کیوں نہیں ہو سکتا وہ کام پنے سماجبازی سرکار میں بڑھے گا جس میں گریبوں کو کوئی بجلی نہیں بلنا دینا پڑے گا آف سر تو بھاجپا کے آف سر نہیں ہیں آف سر بدل جاتے سمیے کے ساتھ سے تو جو اس پر بیچار کریں گے جو ٹکٹ نہیں مانگیں گے اور آف سر ہوں گے ان پر بیچار کریں گے کس نے جی انشورنس ایک دوسرا سوال ہے لیکن سرکاری اسپتال یا ایسی سنستائیں پرائیویٹ بھی ہوں جہاں گریب کو فری علاج مل جائے سماجبازی پارٹی کی کوشش ہوگی کہ اتر پردیس میں جادے سے جادے گریبوں کو فری علاج ملے اس کو کسی بھی دوائی جانچ اور بڑی سے بڑی بیماری میں پیسہ نہ دیں پڑنا پڑے اور انشورنس دوسرا بس ہے اب ہی نہیں بتائیں گے پارٹی تیہ کرے گی اسی ساتھ سے فیصلہ لیں گے مجھے یہ نہیں پتائے کہ سماجبازی پارٹی کارلے میں دھارہ ایک سو چوالیس کب لاغو ہوئی تھی تو اس کا کیا جواب دیں ہم جب ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ یہاں دھارہ ایک سو چوالیس لاغو ہے اگر دھارہ ایک سو چوالیس لاغو ہے تو آج پھر ایفائر ہو جائے گی آپ اور ہم سب بیٹھیں یہاں پر جب سماجبازی پارٹی کو اور ہماری جانکاری میں نہیں تھا کہ پارٹی کارلے کے اندر ہمیں تو یہ جانکاری تھی ورچول ریلی اچھا ورچول ریلی کی ڈیفنیشن ہمیں نہیں پتا تھی تو ہمیں یہ لگا کہ کچھ لوگ سامنے رہیں گے اور ورچولی سب کو بھیجا جائے گی کیمرے سے سب کو دکھائیں گے تو جو لوگ آگئے وہ آگئے ہم نے تو کسی کو نہیں بلایا کیونکہ لیڈر کے سامنے جب تک مائک نہ ہو اور کچھ لوگ نہ ہو تو بات نکلتی نہیں ہے تو اس لیے وہ ورچول ریلی تھی وہ لوگ جو آگئے آنے والے سمیہ میں ہم کوشش کریں گے کہ ایسے لوگ نہ آئیں اور جو پروٹوکول اس کو فالو کریں پرساسن کبھی بھی دھیان نہیں دے گا انہوں نے سواس سیواؤں کو چوپٹ کیا ہے آج گریب کو کہیں علاج نہیں ملنا ہے نہ آپریشن ہو رہے ہیں سرکاری سپتال میں نہ دبائی ملنے ہیں نہ جانچیں ہونی ہیں تو رازحانی میں اگر یہ حالت ہے کہ ہوسٹل کے بچے جو ماں باپ سے دور ہیں اور یہاں پر پڑھائی کرنے آئے اگر ان کی دیکھوال سرکار نہیں کرے گی تو کون دیکھوال کرے گا اس دنے سرکار کی ذمہ داری بنتی ہے ان بچوں کو اچھا سا اچھا علاج اور ترنت پروٹوکول کے تحت جو دوائیاں اپلد کرائیں چیئے وہ اپلد کرائیں اگر بپخش کی سرکار ہوتی تو سب عدکاری ابھی تک ہٹ گیا ہوتے ہیں جب ستہ ایک جگہ ہو دونوں پارٹیوں کی ستہ ایک جگہ ہو دونوں ستہ ایک پارٹی کی ہیں ہمیں امید ہے کہ چناؤ آئے ہوگا ان باتوں کو دیکھے گا اور ان عدکاریوں کو خلاف کاروائی کرے گا تو ہم تو چاہتے ہیں جلدی چلیں ہیں جو جانا چاہتے ہیں تو جگہ تب بھی کھالی ہو نہیں 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 ہم ایک بچہ دھارا اور ایک لڑائی لڑ رہے ہیں کس کس کو روکیں گے کب کون چلا جائے کبھی کبھی راجنیت میں وہ پرستیاں بنتی ہیں جہاں بڑے چہرے بڑے نیتوں کو بھی ساتھ جوڑا جائے اس لیے ان کو جوڑنے کے لیے تیاغ سماجدی پارٹی نے کیا ہے کئی بار ایسا بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو نیتا ہیں ان کے آنے سے اقدام ماحول بدل جاتا ہے تو اچھی بات ہے کسی کے آنے سے اگر بہار آئے تو اچھی بات ہے میں اب کیا بولوں اس پر تم بات ہی نہیں سمجھ پاتے ہو نہیں میں نے یہ کہا کہ اسی پرسنٹ لوگ سماجدی پارٹی اور سہیوگی دلوں کے ساتھ ہیں جب سے وہ لوگ آ گئے ہیں تو بیس پرسنٹ خلاف لوگ بھی ان کے ہمارے ساتھ آ گئے ہیں تو جب خلاف لوگ آ جائیں گے گڑوڑنے کے ساتھ پہلے سے اسی پرسنٹ لوگ تھے تو ان کا صفائے ہو جائے گا وہ اسٹول والے اپنکھ منتری ہیں سماجدی پارٹی انہی محلہ پرتیاس پر اتاریں گے جو جیتیں گی ہم ہارنے کے لیے نہیں اتار سکتے وہ اپنی سیٹ پر لڑیں گے جو ان کی سیٹ ہے وہ اپنی سیٹ پر لڑیں گے اگر ان کی سیٹ ہی نہیں پتا تو کیسے تم پتکار ہو نہیں وہ تو سانسا دیں سیٹ نہیں پتا ہوں آپ کے لیے انشورنس ہمارے پتکہ ساتھی نے کہا وہ بات مان لی آپ کے لیے انشورنس انشورنس پہلے انشورنس پھر آگے سرکا بنواؤ گے تب بیچار کریں گے ایک ایک سوال پوچھو گے تم جواب دے سکتے ہیں نہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ان کا سبی کا دھنیوات دینا چاہوں گا جو جو سماجدی پارٹی کے لیے سمرتن دینے ہیں ورچولی کیونکہ ریلیاں ابھی سمبھ نہیں ہیں کارکم جنتہ میں نہیں ہو پا رہے ہیں تو جو سمرتن دے رہے ہیں میں ان سبھی راشتی نیتاؤں کا اور جو دوسرے پردیس کے نیتاؤں ہیں ان سب کا میں بہت بہت دھنیوات دینا چاہتا ہوں کون یہ ابھی بیٹھے ہیں ہی بیٹھے رہیں گے یہ ہم بے چھوڑو کہ کیا کرنا ہے ہمیں اے لڑائی بڑائی مت کراؤں ہم سب بڑے چہرہ ہیں ہم سب بڑے چہرہ ہیں کیوں ہم کیا ہیں ہم کیا ہیں یا تم کیا بتاؤ یہ کیا بات ہے ہم بھی تو وہی ہیں ہم پروگریسیب بیکورڈ ہیں ہم پروگریسیب ہیں دارہ سنگھ جی آ رہے ہیں منتی رہے ہیں سانسد رہے ہیں بہت ہی ورش نیتہ ہیں تو کل کوئی کارکم نہیں ہوگا اسی پریس کی طرح ہم لوگ ان کو شامل کریں گے اور ان کے ساتھ کچھ لوگ ہیں ان کو بھی میں شامل کروں گا کتنا بے من کھا رہے تھے دیکھا نہیں آپ نے آپ تصویر میں دیکھ کے لگا مجھے بڑا بے من کھا رہے تھے اور کھشری کھانے کا تو وقت ہے ان کا کانگریس ہے نہیں ابھی کہیں کانگریس ابھی کہیں نہیں کانگریس کیول ساجش کر رہی ہے بس کیول ساجش کر رہی ہے کانگریس دلی میں بیٹھ کے کیول ساجش کر رہی ہے کہ اسے سماعہ دی پاڈیوں کیسے ہرا دیں سماعہ دی پاڈیوں کیسے نقصان ہو دل رات یہی پریکٹس ہو رہی ہے یہی کوشش ہو رہی کہ سہادی پارٹی کو کیسے کمجور کر دیں کئی دل ہیں اس میں کیا چیز ان کا سوال نہیں سمجھ میں آرہا مجھے اور کانگریز اگر سیٹ نہ نکال پائے تو پھر کس سیلہ اس کریں گے بھئی کانگریز سے الائنس نہیں کریں گے وہ اتنے ہی سمجھئے جتنا میں نے کہا کہ کانگریز ساجس کر رہی ہے سمایتی پارٹی کی سرکار نہ بن جائے نہیں میری کوئی بات نہیں ہو رہی ہے اس لئے ان کی بارے میں میں کیا کہہ سکتا ہوں کس نے ہماری لیے تو ابھی کہا چار سو تین ہونے گھوست چار سو تیز جو سب سے پہلی گھوست ہی تھی وہ بتاؤ کون سی تھی آپ خود کریکٹ کر دیتے ان کو سب سے پہلے کون سی گھوست کی تھی بتائیا نہیں ابھی تو بہت ہونی ہے گھوست ابھی تو چار سو تین ہونی ہے میں بھی آپ سے کہوں گا کہ میں بھی اپنے مندر بنا رہا ہوں ان کو بھی دیکھائیے میں بھی بنا رہا ہوں ایک سیفیم اور ایک اٹاوہ میں نہیں بھگوان کے مندر ہیں بھگوان شیرام کو ایسے مت کو دیکھیں ہم سبی بھگوانوں کو مانتے ہیں ہم سبی بھگوانوں کو مانتے ہیں بھگوان وشنو کے جتنے افتار ہیں دیوی دیوٹا ان سب کو مانتے ہیں اور کیونکہ بہت کئی بار بہت جانکاری نہیں ہوتی ہے اس لئے زیادہ بولنا ٹھیک نہیں ہے لیکن آنے والی پیڑی صحیح چیزیں سمجھے اس لئے سماجدی پارٹی اور ہم لوگ پہلے پروگریسی پولیٹکس کریں گے کیوں اس سے جیون بدلے گا لوگوں کا سڑک اچھی ہو اسپتال اچھا ہو سواہ سیوائے اچھی ہو نہیں شیر ہوگا تو پڑھ دیں گے کس کا ارے نقلی اکاؤنٹ چلتے ہیں تم بھی کس کا اکاؤنٹ دیکھ رہے ہو کسی نقلی اکاؤنٹ تو نہیں دیکھ رہے ہو فیک اکاؤنٹ بہت چلتے ہیں آج کل بی جے پی چلواتی ہے فیک اکاؤنٹ آپ کو کیا تکلیف ہیں نہیں اگر کوئی تکلیف ہو تو بتاؤں میں نہیں اگر آپ کو کوئی تکلیف ہو تو بتاؤں نا وہ لگاتار ہمارے سمپرگ میں لگاتار پرتیاسیوں سے بات چیت کر رہے ہیں لگاتار نیتوں سے بات کر رہے ہیں آپ کو بتانا کیوں گے کون کیا کر رہا ہے جو اچھی بات کہو گے سویکار کر لیں گے ٹھیک بات یہ میں آپ سے سہمت ہوں کئی بار ایسا ہوتا ہے پتہ نہیں لگتا کہ کون سوچی جاری ہو رہی تھی کسی کی ہم اس امید میں تھے کہ مکھونتی جی پتہ نہیں کہاں لڑیں گے چناو پتہ لگا وہ گھر ویز دیے گئے اس لئے دے رہا ہے ہاں یہ بات ان کی اس ویکار کرتے ہیں کہ پریس میں جو سمیت یہ آ جائے گا اس سے پانچ میں پہلے آ جائیں گے تینکیو سو مچ تینکیو نہیں نہیں ابھی ارے بھائی گانا لانچ ہونا ہے پارٹی میں جائیے من میں چاہوں گا تم بیٹھ جاؤ اوپر ہی بیٹھ جاؤ دو تین ویڈیوز ہیں وہ چلا دینا دیکھیں وہ ایک بحث لمبی ہے ایک میرے روک لائے دوبارہ ساؤنڈ نہیں آ رہا دیکھیں لوہیا انسٹیٹیوٹ اور لوہیا اسپتال کیونکہ ایک بیبھاگ دو الگ لگ بیبھاگ ہیں تو دونوں الگ لگ بیبھاگ ایک ساتھ نہیں آنا چاہتے پتہ نہیں کارن کیا ہے لیکن وہ انسٹیٹیوٹ اچھی چلے نیتا جی نے بنوائی تھی اس کو آگے میں نے بڑھایا اور وہ ایسی انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پر فری علاج مطلب سستہ علاج ملتا تھا لیکن جب وہ مرج ہو جائیں گے تو بجٹ کون دے گا سستہ علاج کے لیے اس لئے سرکار پیچھے ہٹ جاتی ہے سرکار کو وہی ڈاکٹر نرسے سٹاف کو سبیدھا دینی چاہیے جو سماجوادی سرکار میں سبیدھائیں ملی تھی مجھے یاد ہے وہاں پر سبی لوگوں نے آندولن کیا تھا اور یہ کہا کہ جو پی جی آئی کی سبیدھائیں ہیں وہ اس اسٹیوٹ میں ملنی چاہیے میں نے تیہ کیا اور لاغو ہو گئی تھی تو جو ان کی ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کیا جائے ایک انسٹیوشن اچھی ہے جہاں پر سستہ علاج ہوتا ہے فری علاج ملتا ہے جانچیں بھی فری تھی مشینیں بھی بہت تھی وہ مرج ہو یا مرج بن کر کے انیورسٹی یا کالیج کیسے بنے اس دشاہ میں سرکار کو کام کرنا چاہیے اور ایسے نہیں کام کرنا چاہیے کہ ریوولر لے کر کے چلے جاؤ اور ایمارائی مشین خراب کر دیں جس سمیں میں نے سمارٹ بیلیجز بنانے کا کام کیا تھا وہاں پر پائلٹ پروجیکٹ میں کئی گاؤں میں آرو مشین لگائی تھی اور کئی گاؤں ایسے ہیں سونبدر ہے انناو ہے رائیورلی جس میں کسی میں فلورائٹ جادہ تھا کسی میں آئرن جادہ تھا اور آئرن اور فلورائٹ کے جادہ ہونے کی وجہ سے کئی بیماریاں ہوتی ہڈیوں کو ٹوٹ جانا بال گر جانا آئی سائٹ کا کمجور ہونا تو وہاں پر آرو مشین لگانا شروع کر دیا تھا اور کچھ جگہ ایسے پائلٹ پروجیکٹ سکول میں آرو کی بڑی بڑی مشینیں لگائی تھی ایکواغارڈ کمپنی اس نے آرو مشین لگائی تھی تو جہاں پر شکایت ہے پانی کو لے کر کے وہاں پر جرور اس طرح کا سدھ جل دینے کا انتظام ہونا چاہیے میں نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا کہ نوجوانوں ساتھ آئیے آگے بڑھئے پوزیٹیو پولیٹکس کرئے پروگریسیو پولیٹکس کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوئیے ڈیولومنٹ کے ساتھ کھڑے ہوئیے جو انفرسیکچر کو بہتر بنائے ایسی پارٹی ایسی سکار کے ساتھ آئیے جو لوگ نفرت فیلائیں سماج کو بانٹیں ڈیوائیڈن رول کریں ان کو نکارنے کا کام کریں اس چناؤں میں ایسیل یہاں آیا ہے کوشش ہوگی ایسیل کی طرح جو ٹریننگ انسٹیوٹس ہیں اگر یو پی میں آئیں گی تو جہاں کمپنیوں کو اپنا لاب ملے گا وہیں یہاں کے نوجوانوں کو بھی نوکی روجگار ملے گا میرا لالش یہی ہوگا کہ اگر لکھنو تک ایسیل آگئی تو ایسیل جیسی کوئی اور سنس تھا اگر پورانچل میں آنا چاہے گی اور بندل کھن میں آنا چاہے گی تو اگر کوئی بھی صفیتہ دینی پڑے گی ایسیل سے زیادہ صفیتہ دینی پڑے گی تو سماجوازی سرکار میں ایسیل جیسی صفیتہ دینے کا کام کریں گے ساتھی ساتھ جب سماجوازی پارٹی بیس لاکھ کے لگ بگ لیپٹاپ بانٹ سکتی ہے تو لاکھوں نوکریاں وہ مینفیسٹو کا انتظار کرنا ہے اس لئے ابھی نہیں کہیں گے جب بیس لاکھ لیپٹاپ سماجوازی سرکار بانٹ سکتی ہے تو سوچو آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں کتنی اپورشنری کر سکتے ہیں جیسی ہم نے کچھ کہا بی جے پی چوری کر لے گی لیکن میں آپ سے کہنا ہوں جو سرکار جو پارٹی بیس لاکھ لیپٹاپ دے سکتی ہے تو سوچو کتنے لاکھال جوبز آئی ٹی سیکٹر میں کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بھرحصہ دلاتا ہوں کہ جس سمیں مینیفیسٹو آئے گا آئی ٹی سے ریلیٹڈ اور آئی ٹی سے سمندھ رکھنے والے کورسز جو پڑھ کر کے بچے آئیں نہ جانے کتنے بڑے پیمانے پر سماجوازی سرکار میں نوکنیوں کی اپورشنری ملے گی اور جو بیس لاکھ ہیں ایک ایک سکسیفل سٹوری ہے بیس لاکھ میں